بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں انتا انتی انا اور ہوا اور ہیے کے بارے میں یہ چھے زمائر ہم پڑھ چکے ہیں انا یعنی میں انتا یعنی تو انتے تو اور ہوا وہ اور ہیا وہ لیکن یہ اس تو اور اس تو میں فرق یہ ہے کہ یہ مرد کیلئے ہے اور یہ آورت کیلئے ہے اس طرح یہ بھی مرد کیلئے ہے اور یہ بھی آورت کیلئے ہے تو اس کو ابھی اس کے ساتھ کسی کے ساتھ انہ لگائیں گے کسی کے ساتھ انتا لگائیں گے کسی کے ساتھ اس میں انا انتا اور ہوا لگائیں گے جو اوپر ہے کسی کے ساتھ بھی آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ انہ لگا دے یا اس کے ساتھ انتا لگا دے یا اس کے ساتھ ہوا لگا دے کسی کے ساتھ بھی ان تینوں میں سے ایک دو اور تین ان تینوں میں سے کوئی بھی اس افر والے کے ساتھ لگائیں گے اور ایک دو اور تین یہ نیجی جو ہے اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ اس کا استعمال ہوگا مثلا انا عالمون اور اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انتا عالمون اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہوا عالم ہوا عالم انتا عالم انا عالم انا عالم انتا عالم ہوا عالم تو اس کے ساتھ اس طرح تاجر کے ساتھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں انا تاجر تاجر کاروباری یا تاجر بھی اس کو کہتے ہیں تجارت کرنے والے بھی کہتے ہیں انتا تاجر تو تاجر ہے ہوا تاجر وہ تاجر ہے عاقل انا عالم انتا عاقل ہوا عاقل اسی طرح شریف کو بھی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ لگا لے تینوں میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی لگا لے تو صحیح ہے اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں عالم ہوں تو عالم ہے وہ عالم ہے میں تاجر ہوں تم تاجر ہوں وہ تاجر ہے میں عاقل ہوں تم عاقل ہوں وہ عاقل ہے ان شریف انت شریف ہوا شریف کسی کے ساتھ بھی لگا لے تو صحیح ہے ان خادم میں خادم ہوں انت خادم ہوا خادم آپ ان میں سے اس کے ساتھ انت لگا لے یا انہ لگا لے یا وہ لگا لے اس کے ساتھ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں اور ترجمہ اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو میں ابھی ہم مؤنس کے لئے جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے عالمتن عالم کے جگہ پر عالمہ عالمہ لکھیں گے اس طرح تاکہ ساتھ لکھیں پڑھیں گے عالمہ تاجرہ عاقلہ شریفہ خادمہ اس طرح پڑھیں گے تو اس کے ساتھ بھی ہم انہ اور انتہ کے جگہ ہم اس کے ساتھ لگائیں گے انتے یہ انتہ ہے اور اس کے ساتھ ہم لگائیں گے انتے یہ انتہ ہے یہ سارے جتنی بھی ہیں یہ انتہ اور اس کے ساتھ انتہ کے جگہ پر ہم انتے لگائیں گے مؤنس کے لئے جب مخاطب یعنی سامنے عورت ہو لڑکی ہو تو اس کے ساتھ یعنی ہم جس طرح مذکر کے لئے انتے استعمال کرتے ہیں مؤنس کے لئے ہم انتے استعمال کریں گے جس طرح یہ پر ہم نے ہو استعمال کیا ہے تو عورت کے لئے یہ کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ پر دیکھ لیں انا عالمتن اگر عورت ہو اور وہ کہے کہ میں عالمہ ہوں تو وہ کہیں گے پڑھیں گے ہاں لکھیں گے تھا لکھنے میں اس طرح ہے پڑھنے میں اسی طرح ہے اس طرح انا جو ہے انا یہ انا نہیں پڑھیں گے انا پڑھیں گے علف جو ہے سب لکھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں ہے اسی طرح تاجرہ انا تاجرہ تاجرہ انتے تاجرہ یہ تاجرہ تاجرہ اسی طرح عاقلہ انا عاقلہ انتے انتے عاقلہ یہ ہے عاقلہ اسی طرح شریفہ کے ساتھ شریفہ کے ساتھ اس طرح لگیں گے انا شریفہ انتے شریفہ انتے شریفہ تاجرہ تاجرہ تجارت کرنے والی خادمہ انتے خادمہ اس کے ساتھ انہ لگا رہے اور اس کے ساتھ انتہ لگا رہے یہ بھی صحیح ہے یا اس کی اُلٹ لگا رہے تو یہ بھی صحیح ہے اور اس کے ساتھ انتہ کی جگہ پر انتے لگائیں گے اور وہ کی جگہ پر جہاں پر ہوا لگتا ہے یہاں پر وہ وہاں پر یہ لگے گا تو یہ آج کا طریقہ اسے کا ستھ رواساق اور تمرین ہے تو اگلے سبق کیلئے جاتھ جاتے ہیں اللہ حافظ